موسیقی آج ویو 360 میں پاکستانی سیاست میں خصوصی ضروریات کے حامل افراد کیوں نظر نہیں آتے امریکہ میں خصوصی ضروریات کے حامل افراد کی حقوق کی جد و جہد کیا رنگ لائی اور ملاقات کومی جی کی دنیا کے نئے ستارے تابش حاشمی سے جب نوکری کرتا تھا تو میں سائٹ پہ لائف شو ضرور کرتا رہتا تھا مگر میں ٹی وی پہ آنے کا یا کیمرے کے سامنے آنے کا اتنا خوائش مند ہوں آج معذور افراد کا عالمی دن ہے وائس اف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان ویسے تو معذور اب مناسب اسطلاح نہیں سمجھی جاتی کیونکہ بات محتاجی کی نہیں مواقع کی ہے صلاحیتیں ہر انسان میں ہوتی ہیں اسے محض موقع چاہیے انہیں نکھارنے کا اور بروے کار لانے کا اسی لئے اب سپیشل نیتز یا خصوصی ضروریات کے حامل کی اسطلاح استعمال کی جاتی ہے پاکستان میں اب یہ کمیونٹی آواز اٹھا رہی ہے کہ طاقت کے ایوانوں میں اسے بھی جگہ دی جائے تاکہ وہ اپنی مخصوص ضرورتوں کے حصول کے لئے خود ٹھوس اقتامات کر سکے سمن خان آج ہمیں ملواری ہیں دو ایسی ہی خواتین سے جو سیاست کے میدان میں جگہ بنانے نکلیں الیکشن کمیشن حافظ آباد کے دفتر میں بننے والا یہ چار فٹ چوڑا اور دو فٹ لمبا رہم رخصانہ بھٹی کے لئے خوشی اور راحت کا باعث ہے کیونکہ اس امارت کو معظور افراد کے لئے قابل رسائی بنانے کی ان کی التجا تقریباً بیس سالوں بعد سنی گئی ہے رخصانہ بھٹی چار سال کی عمر میں پولیو کا شکار ہونے کے باعث ایک ٹانگ کی معظوری میں مبتلا ہیں پچھلے بیس برسوں کے دوران وہ اپنے علاقے کی کانسلر اور ناظم منتخب ہو چکی ہیں مگر ان کی جدو جہد گھر سے نکلتے ہی شروع ہو جاتی ہے پاکستان میں خصوصی ضروریات کے حامل افراد سیاست میں اب اپنا حصہ مانتے دکھائی دے رہے ہیں تاکہ اپنے مسائل کے لیے وہ خود آواز اٹھا سکیں میں حیران ہوں لوکل گورنمنٹ کسانوں کے لیے ریزرف سیٹس اقلیتوں کے لیے ریزرف سیٹس تاجروں کے لیے ریزرف سیٹس ہر ایک کو آپ نے شامل کر لیا اور نہیں کیا تو پرسن ویڈیسیبلیٹیز کو نہیں کیا جو کہ پندرہ فیصد حصہ ہیں پاکستان کا امتیاز فاطمہ دوہزار سترہ میں قائم ہونے والی غیر سرکاری تنظیم کولیشن فور انکلیوسف پاکستان کی نیشنل چیئر پرسن ہے یہ خواتین، خواجہ سراؤں اور معذور افراد کے سیاسی اور جمہوری حقوق کے لیے قائم کرنے والی دو سو تنظیموں کا نیٹورک ہے امتیاز فاطمہ سمجھتی ہیں کہ جب تک سلح سطح اور صوبائی اسمبلیوں میں خصوصی افراد کی نمائندگی نہیں ہوگی تب تک ان کے لیے وہ قوانین بھی منظور نہیں ہوں گے جو ان کی خاص ضروریات پوری کرنے میں مدد دیں یہ ویلچر ہمیں سکیم سے ملی ہے حکومت کی سکیم سے لیکن اس کے بازو اس قابل ہیں کہ اس پر کوئی سپائنل کارڈ انجری بیٹھ سکے یا پرسن میں ڈیسیبیلٹی وزن ڈال سکے پھر اس کا لوگ دیکھیں جب ہم روڈ سے گزرتے ہیں اگر یہ روڈ پر سٹک ہو جاتی ہے تو اس کو منویل کرنے کے لیے لوگ یہ نیچے لگے جس تک میرا ہاتھ بھی نہیں جا سکتا بنانے والے وینڈر کی ویلچر کی خوبصورتی کو تو دیکھا گیا لیکن آیا ہماری ایکسیسیبیلٹی کو دیکھا گیا ہمیں ایکسیس دی گئی نہیں دی گئی کیوں کیونکہ اس کا پارٹ ہم نہیں دے رخصانہ ظلی سطح پر معظور افراد کی نمائندگی کی ان اکہ دکہ مثالوں میں سے ایک ہیں جو مخصوص کوٹے کا انتظار کیے بغیر الیکشن لڑ کر منتخب ہوئی ہیں مگر یہ ان کے لیے آسان نہیں تھا سپیشل پرسن خواتین کے لیے خواؤس کے اندر بہت سی مشکلات ہوتی ہیں فنڈنگ کے لیے اور وہ خوش ہے کہ خصوصی بچوں کے لیے کی جانے والی ان کی محنت رنگ لائی اور حافظہ بعد میں ایک سپیشل ایڈوکیشن سکول بن گیا یہ خصوصی کارکن کہتے ہیں کہ انہیں تو ووٹ دینے کا حق پھر صرف نام کا دیا گیا ہے کیونکہ انتخابی عمل کے دوران پولنگ بوت کبھی اوپر کی منزل تو کبھی تہخانے میں بنا دیے جاتے ہیں اسی لیے صوبائی اور وفاقی سطح پر مخصوص نشستوں پر خصوصی افراد کا کوٹا ایک نظر انداز طبقے کے مسائل کے حل کی جانب ایک اہم قدم ہوگا سمن خان ویس اف امریکہ لاہور امریکہ میں خصوصی ضروریات کے حامل افراد کو بہت سی سہولت میں یسر ہے مگر یہ بھی ایک طویل جدوجہد کے بعد حاصل ہوئی آفتہ بورکہ اپنے وی لاؤگ میں اسی کے بارے میں آج ہمیں بتا رہے ہیں امریکہ میں آپ کسی بھی بڑی بیلڈنگ کسی اسپتال اسٹور یا سکول سے باہر نکلیں تو کچھ چیزیں آپ کو بڑی واضح طور پر نظر آئیں گی ایک تو نیلے رنگ والے یہ خصوصی پارکنگ سپارٹ جو صرف ڈیسیبل یا معذور افراد کے لیے بنایا جاتے ہیں بیلڈنگ سے سب سے قریب دوسرا بیلڈنگ میں داخل ہونے کے لیے آسان راستے تاکہ بزرگ اور معذور افراد کو ٹھوکر نہ لگے ایون باتھرومز وغیرہ کے دروازے بھی کافی چوڑے رکھے جاتے ہیں تاکہ ویلڈچئر پر بیٹھے افراد کو کسی مسئیبت کا سامنا نہ پڑے اور یہ تمام سہولتیں اس لیے نہیں دی جاتی ہیں کیونکہ امریکہ میں رہنے والے تمام کے تمام افراد ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں اور خود سے یہ سہولتیں دینا چاہتے ہیں بلکہ ایک منظم طریقے سے پورے ملک میں ان پالیسیز پر عمل کرائے جاتا ہے جس کے پیچھے دو بڑی وجوہات ہیں سب سے پہلے تو امریکہ میں موجود معذور افراد کے حوالے سے قوانین کی ایک لمبی لسٹ ہے ویسے تو امریکہ میں معذور افراد کے حقوق کے لیے جنگ کافی دہائیوں سے جاری ہے اور اس جنگ کے نتیجے میں بہت سارے پالیسی چینجز اور قوانین بھی لائے گئے ہیں لیکن ان سب میں سب سے زیادہ مشہور انیس سو نوے میں جاری کیا گیا اس قانون کے تحت پہلی مرتبہ وفاقی لیول پر امریکہ میں معذور افراد کے حوالے سے بہت سارے پالیسی چینجز لائے گئے تھے بنیادی طور پر اس قانون کے تحت امریکہ میں بزنسز کو اور امپلائرز کو یہ پابند کیا گیا تھا کہ جب بھی معذور افراد کو ہائر کیا جائے گا یا وہ آپ کی بیلڈنگز میں داخل ہوں گے تو آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے جن کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ معذور افراد جب بھی آپ کی بیلڈنگز میں آئیں یا آپ کے لئے کام کریں تو ان کی زندگی اتنی ہی آسان بنائی جائے جتنی عام لوگوں کی ہوتی ہے اس وفاقی قانون کے علاوہ بھی امریکہ میں لوکل لیول پر شہروں میں اور کاؤنٹیز میں بہت سارے بیلڈنگ کوڈز یا ریگولیشنز ہوتی ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ای ڈی اے کے تحت امریکہ میں جتنی بھی نئی بیلڈنگز بنائی جاتی ہیں ان میں کچھ قوانین کو کچھ ریگولیشنز کو فالو کیا جائے جہاں تک کنسٹرکشن کا تعلق ہے مثال کی طور پر کسی بھی نئی بیلڈنگ کو تب تک اپروول نہیں ملتی جب تک وہاں پر کچھ کنسٹرکشن کے حوالے سے قوانین کو فالو نہ کیا گیا ہو مثلا پارکنگ سپورٹس ایک خاص ڈیمنشن سے کنسٹرکٹ ہونے چاہیے بیلڈنگ میں جانے کے لیے دروازوں کی ایک خاص چوڑائی ہونی چاہیے باتھروم میں جو سنکھ لگائے جاتا ہے اس کی بھی ایک خاص ہائٹ ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ کسی بھی بیلڈنگ کو بننے سے پہلے یا بننے کے بعد اس تمام چیکلس کو اپروو ہونا پڑتا ہے لوکل قوانین کے تحت اس کے بعد اسے قانونی اپروول ملتی ہے لیکن کسی بھی ملک کی طرح امریکہ میں بھی قوانین ایک حد تک لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہیں یہاں پر آتی ہے دوسری وجہ اور وہ ہے فری مارکٹ یا کمپیٹیشن یہ جتنے بھی قوانین ہیں وہ امریکہ کے ہر جگہ پر لاغو نہیں ہو سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری پرائیوٹ پرپرٹیز یا چھوٹے بزنسز ایسے ہیں جو ان تمام چینجز کو قانونی طور پر فالو نہیں کر سکتے تو وہاں پر بات آتی ہے کمپیٹیشن کی امریکہ میں بہت سارے چھوٹے بڑے بزنس اپنے اپنے طریقے سے کسٹمرز کو اپنے پاس بلانے کے لیے مختلف اٹریکشنز دیتے ہیں اور ان میں ایک سب سے بڑی اٹریکشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کا بزنس ڈیسیبر لوگوں کے لیے کتنا ایکسیسیبل ہے اور کتنے آسانی سے وہ وہاں پر گھوم پھر سکتے ہیں یا شاپنگ کر سکتے ہیں اور یہ ساری باتیں سن کر اگر میرے ذہن میں تو صرف ایکی خیال آتا ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں کوئی بھی معذور نہیں ہے کیونکہ اگر کسی انسان کے معذور ہونے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسے اپنے روز مرا کے کاموں میں بہت سارے ٹولز یا آلات پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے تو ہمارے پاس یہ سارے ٹولز موجود ہیں بس انہیں لوگوں تک پہنچانے کی دیر ہے یا تو پھر ہم سب معذور ہیں کیونکہ روز مرا کے کاموں میں ہمیں ہر وقت کسی نہ کسی ٹول یا کسی آلے کی ضرورت پڑھ دی رہتی ہے ملتے ہیں گوڑ ویڈیو کے ساتھ چابی بھول گیا یہ تھا ہمارے ساتھی آفتاب بورگا سپیشل نیٹس کے علاوہ ایک اور اسطلاع جو پسند کی جاتی ہے وہ ہے ڈیفرنٹلی ایبل یعنی الگ طرح سے قابل تو جب بھی کسی ایسے شخص سے ملیں تو یہ نہ دیکھیں کہ وہ آپ کے نکتہ نظر سے کیا نہیں کر سکتا بلکہ یہ دیکھیں کہ اس میں کیا کچھ کرنے کی صلاحیت ہے تو آج کے دن سپیشل نیٹس جیفرنٹلی ایبلڈ کے ساتھ آپ اپنے تجربات جو ہیں وہ ہم سے ضرور شیئر کیجئے اس کے لئے آئیے فیس بک کے پیچ پہ ایڈرس ہے facebook.com سلاش vua اردو این مطابق ایک نیا ہفتہ وار سلسلہ جہاں ہم آپ کے سامنے لائیں گے کچھ ان کہیں کہانیاں کچھ خاموش سچائیاں آپ کو کوئی پسند کرے گا بھی نہیں کرے گا آپ تو ریجیکٹ مال ہیں آپ اگر حرائسمنٹ کا شکارتیں تو آپ نے نوپی کیوئی چھوڑی لوگ کیا کہیں گے کہ جو خوف ہے اور ڈر ہے اس سے لوگ باہر میں ہی نکاتے ہیں کچھ باتیں جن کا کہنا منا ہے مگر وہ باتیں کرنا بہت ضروری ہیں ان کے بچے نہیں ہیں تو یہ ڈیٹ مارنے کے لیے ہیں اسلام سارے حقوب دیتا ہے مسلمان نہیں دیتے سب سے پہلے اپنے بیٹوں کی پرورش کریں عورت کے ہر مسئلے کو چھپانا ہے چاہے وہ اس کے پر کسی کسم کا تشدد ہو یا پھر اس کے پیریٹز ہو میرے لیے آپ کے لیے ہر عورت کے لیے اسے لیے دیکھتے رہیے این مطابق این مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں ہر پیر کی شام رات نو بجے وائس اف امریکہ کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر دنیا پر سے ہم خبروں دلچسپ معلومات کے لیے یہ ہماری ویب سائٹ اردو وی اے وے ڈاٹ کام پہ ہمارا تمام ترمیت سوشل کانٹنٹ جو ہے وہ آپ کو ہمارے فیس بک پیج پہ بھی ملے گا ٹوٹر اور انسٹرگرام پہ بھی ہم آپ کے لیے موجود ہیں اور آج کے دن آپ کو ڈیفرنٹلی ایبل افراد کے حوالے سے بہت سی متاثرکن ویڈیوز فیس بک ڈاٹ کام سلیچ وی اے اردو کے پیج پہ ملیں گی لاؤگ ان ضرور کیجئے گا امریکہ میں یہ تہواروں کا سیزن ہے نومبر میں تھانکس گیون کے بعد اب کرسمس کا انتظار ہے دسمبر میں جب خاندان مل بیٹھیں گے توفوں کا تبادلہ ہوگا مگر رشتوں میں تناؤں مالی پریشانیاں اور وباکتیں خوشی کے موقع پہ ذہنی دباؤ بڑھ بھی جاتا ہے آج لائف 360 میں فائزہ بخاری بتا رہی ہیں کہ امریکہ میں مہرین اس وقت کو خوشگوار بنانے کے لیے کیا مشورہ دیتے ہیں امریکی خاندان تاتیلات پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں تقریباً دو سال پہلے کرونا کی بابا کے آغاز کے بعد سے کچھ افراد اس مرتبہ پہلی بار اپنے عزیزوں اور دوست احباب سے مل پائیں گے اور کئی بار ایسے موقعوں پر حساس موضوعات جذبات اُبھارنے کی وجہ بن سکتے ہیں میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ویکسین لگوانے کے معاملے پر لوگ یقیناً ایک دوسری سے بہت مختلف نکتہ نظر رکھتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ یہ یقیناً اختلاف کی وجہ بنے گا اپنے کچھ دوستوں اور ساتھی ملازمین کے بارے میں ایسا بہت کچھ سوشل میڈیا سے پتا لگا جو ہم پہلے نہیں جانتے تھے میرے خیال میں یہ جاننے کے لیے کہ لوگوں کے اصل منظریات کیا ہیں رو برو باتچیت اہم ہوگی ماہر انفسیار ڈیویڈ چارنی کہتے ہیں کہ ایک مشکل سال گزارنے کے بعد لوگوں کی ذہنی حالت کے بارے میں ہمدردانہ ربائیہ اپنانا ہوگا مجموعی طور پر سبھی میں چھڑچلاپن بڑا ہے بحث و تقرار کرنے سے کچھ بہتر نہیں ہوگا کیونکہ آپ کسی کے خیالات نہیں بدل سکتے ایسے موضوع تلاش کریں جہاں روح اور فکر میں یگانگت پائی جائے ماہرین خاص طور پر ایسے افراد کے ساتھ ہمدردانہ ربائیہ اپنانے کا مشورہ دیتے ہیں جو کرونا کی وجہ سے کسی کے بچھڑنے کے غم میں ہیں لوگوں کو اپنے انداز اور مناسب موقع پر اپنے احساس اور جذبات کو بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں تو انہیں ایسا کرنے دیں کرونا کی وبا کے دوران امریکیوں کی ذہنی صحت کا جائزہ لینے والے پروفیسر جگتیش خوبچندنی کے مطابق چھٹیوں کے اس موسم کے دوران خود اپنی ذہنی صحت پر توجہ دینا بھی ضروری ہے بلخصوص اگر اسے تنہا گزارنا ضروری ہو چودہ فیصد بالغ امریکیوں کو انٹرنیٹ کی لطھ ہے جو ان کے لیے شاید بیچینی اور ڈپریشن کی علامات کی وجہ ہے اور یہ ان کی سماجی زندگی کو بھی درہم برہم کر دیتی ہے ان کے خیال میں اتدال کے ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال ذہنی دباؤ کو کم کرے گا بوریت اور تنہائی سے گریز کریں کچھ نیا کریں کوئی نیا ہنر سیکھیں کوئی مشغلہ اپنائیں باہر جائیں رضاکارانہ کام کریں کسی کی مدد کریں شیری گیلری کا خاندان تقریباً چالیس سال سے کرسمس کے درخت فروخت کر رہا ہے وہ لوگوں پر زور دیتی ہیں کہ وہ فطرت کے قریب رہیں ذہنی صحت کی بہتری کے لیے یہ ہماری چھوٹی سی کوشش ہے اگر لوگ سنوبر کے درختوں کی دلکش خوشبو سونگ سکیں اس سے مدد ملتی ہے اس سال ریسٹرانٹ کی سنت نے جن معاشی مسائل کا سامنا کیا ہے اس کے بعد شیف ایڈمز ہرنینڈس اس خوشی کے موقع کی بے قدری نہیں کرنا چاہتے آخر کار ہم یہاں آ سکے اور کرسمس ٹری کریدنے کے لیے بہت سے درخت موجود ہیں جیسے ہم نے یہ منتخب کیا یہ بہت زبردست ہے یہ مشورے تو ہر جگہ ہی روز مرہ زندگی میں کام آ سکتے ہیں امریکہ میں ان دنوں ٹرک ڈرائیورز کی بہت ضرورت ہے امریکن ٹرکنگ اسوسیشن کے مطابق ملک میں تقریباً اسی ہزار ٹرک ڈرائیورز کی کمی ہے اور یہ اگلے دس سال میں دگنی ہو سکتی ہے ملازمہ کی تلاش میں مدد دینے والی ایک کمپنی زپ ریکروٹر کے مطابق اس وقت امریکہ میں ایک ٹرک ڈرائیورز کی اجرت تقریباً ساڑھے چوبیس ڈالر فی گھنٹا ہے ڈرائیورز کے ضرورت میں اضافہ بہت سی خواتین اور اقلیتی کمیونٹیز سے تعلق رکنے والوں کو اس پیشے کی جانب راغب کر رہا ہے مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ یہ انچو مناپٹے نے نیو یورک میں ٹرک ڈرائیورز کا رخ کیا نیو یورک کے برانز برو کے ایک راستے پر کنٹینر ٹرک کو ریورز پارک کرنے کی پریکٹس کر رہی ہیں کرینا دہسوس جو پیشے سے سکول بس ڈرائیور ہیں لیکن اب کرینا نے ٹرک ڈرائیور بننے کا فیصلہ کیا ہے ٹرک چلانا سیکھنے کے لیے انہوں نے ڈرائیورز پارک کرنے کی ایڈمیشن لیا ہے میں اس ایک چلانج نہیں سمجھتی اگر مرد یہ کر سکتے ہیں تو خواتین بھی کر سکتی ہیں اس معاملے میں مسابات ضروری ہے ایک ماہ ہونے کے ناتے میں مانتی ہوں کہ یہ کچھ مشکل ہو سکتا ہے لیکن ٹرک ڈرائیور بن کر دوسری ریاستوں میں جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں میں صرف مقامی سطح پر کام کروں گی ٹرکنگ انڈسٹری کی نمائندگی کرنے والی تنظیم امریکن ٹرکنگ اسوسییشن کے مطابق دو ہزار ایک میں لگ بگ ایک لاکھ سرسٹھ ہزار کھاواتین ڈرائیورز ٹرک چلا رہی تھی جن کی تعداد پچھلے بیس سالوں میں بڑھ کر دو لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے سیاہ فارم ہسپانوی اور جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے ڈرائیورز کی تعداد میں بھی بھاری اضافہ دیکھا گیا ہے ہاں یہ تھوڑا مشکل ضرور ہے لیکن میں مانتا ہوں کہ اس سے مجھے مالی طور پر زندگی کو بہتر بنانے کا موقع ملے گا امریکن ٹرکنگ اسوسییشن کے مطابق امریکہ میں پچھلے کئی سالوں سے ٹرک ڈرائیورز کی کمی تھی جو آہستہ آہستہ بڑھ کر اسی ہزار تک پہنچ گئی ہے اس صورتحال کے پیش نظر ٹرک کمپنیاں نئے ڈرائیورز کو زیادہ معافضہ اور بینیفٹس بھی آفر کر رہی ہیں کئی امریکی اپنا پیشہ بدل کر ٹرک ڈرائیورز بننے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت ٹیکسی سے ٹیکسس اور دوسرے ضروری اخراجات کے بعد میں ہر ہفتے لگ بگ ہزار ڈالر کماتا ہوں کمرشل ڈرائیورنگ لائسنس ملنے کے بعد ٹرک چلا کر میں ہر ہفتے دو ہزار سے ڈائی ہزار ڈالرز کمانے کی امید کرتا ہوں اسی وجہ سے ڈرائیورنگ سکولز بھی خوب بزنس کر رہے ہیں بلا شک سٹوڈنس کی تعداد میں لگ بھگ پچاس فیزت اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ میڈیا میں ڈرائیورز کی کمی کی خبریں اور کمپنیز کی جانب سے بہترین آفرز کی علامات ہیں نیو یارک علاقے کے ڈرائیورنگ سکولز ان سٹوڈنس کو ٹرائفک کے قوانین سے لے کر ڈرائیورنگ تقنیق تک سبھی پہلو سکھاتے ہیں روڈ پر جانے سے پہلے چاروں طرح سے ٹرک کی انسپیکشن کیسے کرتے ہیں بریک ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں الگ الگ قسم کی پارکنگ جیسے پیرل پارکنگ ہو سائٹ سٹیپ پارکنگ ہو یا کم جگہ پر ٹرک کو پارک کرنا ہو ان سب کی ٹریننگ دیتے ہیں ہم ٹریک ڈرائیورز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ٹریک ڈرائیورز پر دو ریاستوں کے درمیان ڈرائیورنگ کرنے کے لیے عمر کی کمز کم حد کو ہٹانے جیسے اقدامات پر بھی کام ہو رہا ہے لیکن ٹریننگ سکولز کے نمائندے کہتے ہیں کہ ٹریک ڈرائیورز کو لائسنس جاری کرنے کی پروسس میں بھی تیزی لانے کی ضرورت ہے اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں ٹریک ڈرائیورز روڈ ٹیسٹ دینے کا انتظار کر رہے ہیں جو لائسنس حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے ہمیں اپنی کلاس کے سائز بھی ریاستی اداروں کے ٹیسٹ لینے کی صلاحیت کے مطابق رکھنے پڑتے ہیں تو نئے ڈرائیورز کے لیے یہ ایک رکاوٹ ہے ٹریک ڈرائیورز کے نمائندے کہتے ہیں کہ جیسے جیسے نئے ڈرائیورز انڈسٹری میں آئیں گے ٹریک ڈرائیورز کی کمی پوری ہونے لگے گی لیکن ایک بات صاف ہے کہ موجودہ حالات اقلیتوں کو ٹریکنگ انڈسٹری میں آنے اور اسے متنوہ بنانے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں آن شمان آپٹے وائس آف امریکہ نیو یوک بلوچستان میں زلزلوں کی پیش گوئی کا نظام بتا رہا ہے کہ مستقبل میں وہاں شدید زلزلوں کا امکان بڑھ رہا ہے یہ نتیجہ کیسے اخص کیا گیا ہے اس پہ ایک تفصیلی رپورٹ ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے جلد ویو تھری سکسٹی میں بلوچستان میں چمن سے لے کر ہر نائی تک ہم نے یہ مشینے لگائی اور اس سے ہمیں زمین کی مومنٹ کا پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ زمین کسک رہی ہے کہاں پہ یہ موف کر رہی ہے اور اس کا مطلب یہ کہ زلزلہ لوڈ ہو رہا ہوتا ہے مکمل رپورٹ جلد ویو تھری سکسٹی میں پاکستان کے کومیڈی سین پر ایک نیا ستارہ چمک رہا ہے تابش حاشمی یوٹیوب پر پیش کیے جانے والے سیلیبرٹی انٹریو شو تو بی آنسٹ کے میزبان تابش حاشمی نے سٹینڈ اپ کومیڈی سے اپنی جگہ بنائی انٹرنیٹ سے اتنی مقبولیت حاصل کی کہ حالی میں لکھ سٹائل ایوورڈز میں بھی انہوں نے پرفارم کیا تابش حاشمی سے آج ہمیں ملوا رہے ہیں امیر الوی پاکستانی عوام ہیں جس کو بار بار کہا جا رہا ہے گبرانہ نہیں تو شروع کرتے ہیں تماشا کلاتے منجا پاشا جب آپ نے سٹارٹ لیا کومیڈی اور سٹینڈ اپ کومیڈی اور سب کچھ کرنا تو آپ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی لوجسٹک کمپنی میں ایک بہت اچھے ہو دے پر فائز تھے تو کیا کوپریٹ کلچر سے اتنا تنگ آگئے تھے کہ آپ نے اس ہی کو اتنا ذریعہ ماج بنا لیا جب نوکری کرتا تھا تو میں سائٹ پر لائف شو ضرور کرتا رہتا تھا مگر میں ٹی وی پہ آنے کا یا کیمرے کے سامنے آنے کا اتنا خواہش مند نہیں تھا اس کی ایک ریزن یہ تھا کہ پاکستان میں عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ٹی وی پر ہسا رہا ہے تو وہ سنجیدہ نویت کے کام نہیں کر سکتا تو وہ آفس میں اس کو امیچور سمجھا جاتا ہے تھوڑا سا کہ ہس رہے ہو تو امیچور ہو تو اس وجہ سے میں کیمرے کے سامنے یا اتنا مشہور ہونا نہیں چاہ رہا تھا جب میں کینیڈا جانے کا میرا طے ہو گیا کہ میں اب جانے والا ہوں پاکستان سے تب میں نے سوچا کہ چلو اب ایسا کوئی کام کر جائیں کہ یاد رہیں آپ کا شو ماشاءاللہ لوگ دیکھنے دنیا بھر میں مقبول بھی کافی ہے مختصرا بتائیے کیوں مقبول ہے میں عام آدمی ہوں یہاں کا پاکستان کا اور میرے موہ سے وہی نکلتا ہے جو میں observe کرتا ہوں جو میں آپ لوگوں میں دیکھتا ہوں جو دیکھ رہے ہیں اس انٹرویو کو میں نے آپ ہی کو observe کیا ہوئے اب لوگ کہتے ہیں نا فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھا جاتا اس پورے ملک میں بزرگوں کی فیملی کی شکایت یہ ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے تو میرا شو دیکھتے ہوئی کیوں فیملی یاد آ رہی ہے اکیلے دیکھ لیں اگر آپ کو لگے کہ یار اچھا ہے تو امی کو بھی دکھاتے اور امیہ دیکھ رہی ہیں میری جتنی فین امیہ ہیں جتنے بزرگ مجھے ملتے ہیں کہ بیٹا ہم تمہارا ہی شو دیکھتے ہیں بران سوری کہتے ہوئی لگتا نہیں ہے وہ بندہ سوری کہتے ہوئی نہیں وہ بہت اچھے سے سوری کہتے ہوئی اچھے سے اچھے سے وٹ آپ کی جو ہے بیسیکلی جو آپ کا حاضر دماغی ہے حاضر جوابی ہے وہ کیسے آپ نے ڈیولپ کی میرا کوئی تعلق نہیں تھا اس انڈسٹری سے تیتیس چوتیس سال کی عمر تک تو میں تیتیس چوتیس سال کی عمر تک جو تھا وہ عام لوگوں میں بیٹھ کر اپنے دوستوں میں بیٹھ کر آفس میں جا کر پڑھائی کر کے یا دنیا میں گھوم پھر کے میں نے بہت سارے ایکسپیرینسز اور بہت سارے ایکسپوجر گین کر لیا بہت ساری لوگوں میں بیٹھا میں ڈیفرنٹ طبقے کے لوگوں میں بیٹھا میں مکینک کے ساتھ بیٹھ کر بھی اس کو observe کرتا ہوں کہ وہ کیا جواب دے رہا ہے یا وہ کیا سوال پوچھتا ہے کس طرح بولتا ہے میں شادیوں میں جا کے ایسی شادیوں میں جا میں کسی کو بھی نہیں جانتا ہوتا تھا امہ اببہ کے ساتھ اکثر جانا ہوتا ہے تو میں بیٹھ کر صرف observe کر رہا ہوتا تھا کہ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں اب جب بیٹھتے ہیں تو اکثر وہی جملے جو میں نے سنے ہوئے ہوتے ہیں کہیں دماغ میں وہ کونت کو آجتے ہیں دماغ میں اس بات کا تو یہ جواب دیا جا سکتا ہے experiences matter کرتے ہیں آپ کا آپ کا مطالعہ matter کرتا ہے دوسری چیز listening ability جو ہے نا وہ آپ کی بڑی clear ہونی چاہیے آپ ایک ایک لفظ سنیں اور ایک ایک لفظ پر analysis آپ کا دماغ کر رہا ہو یہ with experience آپ gain کرتے ہیں تو جب اگر وہ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یار میں ادھر پانی پینے گیا تو میں ہر ایک لفظ کو اپنے دماغ میں break down کر لوں گا میں کس لفظ کو پکڑ سکتا ہوں کہ بھائی تم پانی کو پینے ہی گئے ہوگے لگانے تو نہیں گئے ہوگے اس طرح کوئی جملہ میں بول سکتا تو وہ میں ہر لفظ کو آپ break down کرنا شروع کریں گے تو یہ develop ہو جائے گی اس کے لئے سب سے اعداد مزہ کس کے interview کرتے ہیں personally look forward کس show کو کر رہا تھا یا کس interview کر رہا تھا وہ hands down وسیم اکرم کا interview تھا پاکستان کی سب سے بڑی celebrity ہیں کوئی بھی ایسا شخص جو جو مجھے mentally challenge کر سکتا ہے یعنی کہ thinking میں یا اس کے جوابات وٹی ہوں یا وہ خود بھی پڑا لکھا ہو smart ہو اس کے زاویے ہوں اپنی زندگی کو دیکھنے کے تو وہ ہر اس شوقوں میں enjoy کرتا ہوں کوئی ایسا guest جس کو آپ interview کرنا چاہتے ہوں اور ابھی تک کرنی پائے ہوں تین seasons ہو گئے آپ کے ما شاء اللہ میں اس خواہش کا اظہار کر چکا ہوں کہ میں تیلی بھی کر چکا ہوں ٹی اے کے اوپر بھی کہ میں آرمی چیف اور عمران خان صاحب دونوں کو حاضر وقت پرائم نیسٹر اور آرمی چیف دونوں کو ایک ساتھ انٹرویو کرنا چاہتا ہوں اب ان کو ہٹا دیں اس کے علاوہ ان کو کون ہٹا سکتے آپ مجھے بتائیں آپ ہٹا سکتے ہیں تو آپ ہٹا دیں میری حمد بھی امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا تحقیق تجربات اور ٹکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا کچھ گر گزرنے کا تذبہ لیے اپنے گل روشن بنانے والوں کا ایسے ہی دریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھتے ہیں ویو تری سکسٹی میں آج نیوز پر کمیڈین تابش ہاشپی کے ساتھ اور بھی بہت سی مزے مزے کی باتیں ہوئیں تو مکمل انٹرویو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پر اور اسے اب تک ساڑھے چار لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں سو ڈیفنیلی ٹیون ان کیجئے آج کا ویو تری سکسٹی یہیں ختم ہوتا ہے پروگرام کے بارے میں آپ کی فیڈبیک کا انتظار رہے گا فیس بک ڈاٹ کام سلیش وی اے اردو کا پیج حاضر ہے اس کے علاوہ ٹوٹر اور انسٹرگرام پہ ہمیں فالو کرتے ہیں ہمارا ہینڈل ہے اٹ اردو وی او اے سارا زمان کو اب اجازت دیجئے خدا حافظ